جو ایک اونچا سا ڈیوائیڈر ہے ٹی ٹی روڈ میں جو دونوں اطرافی سٹھوں کو ڈیوائیڈ کرتا تھا اس کے اوپر یہ ووک کر رہی تھی کنٹینر کے ساتھ ساتھ ان کا فاؤں پسلا ہے یا کسی وجہ سے ان کا بیلنس نوز ہو ہے تو یہ اپنے بائن جانب گیر گئی اور بائن جانب کنٹینر آہستہ حصہ چل رہا تھا تو اس کا پچھلا حصہ جو کنٹینر کا انگیو پچھلے ٹائز تھا اس کے اندر کے آگئی اور وہاں پہ انسٹرٹینیسٹی ڈیوائیڈ ہو گئی مانس صاحب آپ کے شاید علم میں ہو کہ مارس کے پہلے دن بھی آپ کی ایک کارکول کنٹینر سے گر گیا تھے زخنی ہو گیا تھے تو اس کے لیے آپ نے کچھ پریسی نہیں وہاں پہ اپنائیتا تھا ہمارے اس کے ادگرد والنٹیرز کی سیکیورٹی ایفنس ہوتی ہے روپ ہوتی ہے جو چن رہی ہوتی ہے لیکن جو صحافی حضرات ہیں ہم کو ظاہر ہے اس پیرمیٹر کے اندرانے کی اجازت گلتی ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہوتیج بھی بنا رہے ہوتی ہیں اور ہم نے سے بہت سارے اوپر چڑھ کے کنٹینر پہ خان صاحب کا انٹیویو کرنا چاہتے ہیں صدف نے خود دو دن پہلے خان صاحب کا کنٹینر کے اوپر انٹیویو کیا تو وہ تو اپنی طرف سے انتظامات ہم نے پھول رہے گئے اور کنٹینر کی سپیڈ بھی کوئی نہیں تھی میں در پانچ کلومیٹر پر آر کیونکہ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتی ہیں تو سپیڈ تو ہوتی نہیں ہے یہ وہاں حادثہ ایسا تھا کہ دیکھنا وہ ڈیوائیڈر پہ چل رہی تھی ان کا پیر کسلا آف بیلنس ہوگی اس کو پیڈکٹ کرنا تو ذرا مشکل ہے لیکن ہماری کو بیشہ خوشش ہوئے گی کہ بہتر سے دیتنی طرحات ہیں اچھا حماس صاحب سوشل میڈیا دیجٹل میڈیا کو خان صاحب بہت اہمیت دیتے ہیں اور ایک پاور کھول سمجھتے ہیں تو خان صاحب کے مارس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا دیجٹل میڈیا کے لوگ مینسٹری میڈیا سے زیادہ تھے تو مینسٹری میڈیا کے لیے تو آپ نے انتظامات کی ہوئے تھے لیکن سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہمیں کنٹینرز کے ساتھ ساتھ بازتے دیکھا ہے دھکے کھاتے دیکھا ہے ان کے لیے کوئی آپ نے انتظامات نہیں کی دیکھیں سوشل میڈیا آج کل تو ہر شخص کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے اور ہر شخص ہی ایک طرح سے سوشل میڈیا ہر شہری سوشل میڈیا کے ایکٹیوست بن چکا ہے ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ جتنے سے زیادہ سے زیادہ کے ساتھ انٹریکشن رہے انوائرمنٹ کے اندر بہتر انوائرمنٹ کے اندر ملاقات کرایا جا سکے باتہ ظاہر ہے ہم کنٹینر پہ ہیں اور اس کی ایک لیمٹیڈ کپیسٹی ہے جالی سوٹ کے کنٹینر کی دائی وقت کی بھی کلت ہے آپ نے سفر بھی کرنا ہے لوگوں کو مختاب بھی کرنا ہے انشاءاللہ ترمیدر سے میں تر کوشش کر لیے آج آباس صاحب یہ مارکیاں جو ہوا ہے تو اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے مقالفین اس میں سیاست میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جس طرح پاسٹ میں ارشد فریف صاحب کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کے گھر امران خان صاحب گئے تھے تو کیا یہاں پر بھی امران خان صاحب خود آئیں گے تاکہ مقالفین کو بھی بات کرنے کا کم موقع ملے جی صبح انشاءاللہ ترمیدر سے ملے گئے نادریت پاکستان تحریکن صاحب کی سینئر خیادت ہمارے ساتھ میں بھی ہم بات کر رہے تھے